ایک دعوت فکر جو نہیں مانتا وہ نہ مانے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تُو حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ تسلیم کر حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ تسلیم کر جو نہیں کرتا وہ نہ کرے ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تُو صحابہ کرام کے بارے میں ہر ایک کی محبت دل میں لے کیا ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو صحابہ کرام کی محبت دل میں نہیں لاسکتے تو نفرت نہ لاؤ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی غلی زبان استعمال نہ کرو صحابہ کرام کے بارے میں ممبروں پر بیٹھ کر نفرت نہ پھیلاؤ صحابہ کرام کے بارے میں جلسوں کے اندر آ کر لوگوں کو ابھی کچھ دن ہی پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے عظیم الشان ہیرو ہیں جو پہلے نمبر پر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں کوئی ان کو اس درجے پر نہیں رکھتا تو یہ اس کا عقید ہے ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے لیکن کم مسکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کریں میرے دوستو اس شخص نے بری مجلس کے اندر پاکستان کے دار الخلافہ میں بیٹھ کر اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا معاذ اللہ ان پر غلط زبان استعمال کی ہم یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے محبت کرو صحابہ کرام کی محبت کرو خدا کی قسم اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو اسی طرح اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں محبت نہ ہو یہ کیسا دعویٰ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی بھی محبت نہیں ہو سکتی جس جماعت کو میرے نبی نے اتنی محنت کے بعد تیار کیا ہو قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہو حدیثیں ان کے فضائل سے بری پڑی ہوں آج ہم ان کی لوگوں کے سامنے نفرت بیان کریں اس لیے میرے دوستو ہر ایک کی محبت دل میں رکھو ہر ایک سوالاک صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی کی محبت دل میں ہونی چاہیے اہلِ بیت ہمارے سب سے پہلے ہیں اہلِ بیت کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ